اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوا کہ ٹی وی پہ یا اخبار پہ یا جتنے بھی جو سے میڈیم ہیں ٹرڈیشنل ان کے اوپر آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں اور ان ایڈز کے تحت وہ چینلز یا وہ اخبار اپنے پیسے بناتے ہیں یہ ایڈز پوری بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈز آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوا کہ آپ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرابا دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر تو آپ کو بار بار ایک کمپنی کے یا مختلف کمپنیوں کے ایڈز نظر آتے ہیں اور وہ ایڈز آپ نے ایک بار دیکھ لیے بار بار دیکھ لیے لیکن آپ کو مسلسل بار بار وہ دکھائے جاتے ہیں یہ طریقہ جو ہے اس کو ہم آؤٹ ورن مارکٹنگ کہتے ہیں آؤٹ ورن مارکٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکٹنگ جو زبردستی کی جائے جو آپ زبردستی لوگوں کے سامنے اپنا میسیج رکھتے ہیں اور ٹیڈیشنل میڈیا میں جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے وہ آؤٹ ورن مارکٹنگ کے ہی ایک مثال ہے سو مثال لے لیجئے کہ اگر آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خبر نامے سے بریک دے کر آپ کو ایڈ دکھایا جاتا ہے اور آپ کا اس سے یوزر ایکسپیرینس دسٹرب ہوتا ہے سو آؤٹ ورن مارکٹنگ کیا کرتی ہے وہ آپ کے ٹیڈیشنل بیہیوئر کو ڈسرپٹ کر کے آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ کو ایک آئیٹ دکھاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر کنٹینیو کیا جاتا ہے اخبار میں لے لیں چونکہ اخبار میں جگہ کی کمی ہے تو آپ کو خبر جو ہے تھوڑی سی دکھا کر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بکیا حصہ اندر والے پیچ پر ہے اور جو نیچے جگہ ہوتی ہے وہ ایڈ کو دے دی جاتی ہے اور وہ ان کا ذریعہ ماش بھی ہے اور ان کو وہ کرنا مجبوری ہے اسی طرح سے ٹی وی میں چونکہ ان کے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ آپ کو اپنا کانٹینٹ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایڈ بھی دکھانے ہیں جس سے وہ پیسے بناتے ہیں سو یہ دونوں چینلز کی مجبوری ہے لیکن یہی مجبوری ان کے لیے مسئلہ بنتی گئی اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ ایک ہی ایڈ بار بار دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئے ہیں اور اسی یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب اشتہار آتا ہے تو آپ چینل چینج کر لیتے ہیں یا اشتہار آتا ہے تو آپ یہ چھوٹے موٹے کام ہیں آپ جا کے وہ کر لیتے ہیں اور یا پھر آپ اشتہار آنے کی بیس پر آپ اپنا ٹی وی بند کر کے اپنا موبائل یوز کر لیتے ہیں یا کچھ بھی آپ نے جو بھی کام رکھے ہوتے ہیں دن میں آپ ڈرامے کے بیچ میں یا خبرنامے کے بیچ میں جہاں جہاں پر اشتہار آتا ہے آپ یہ کام وہاں کرتے ہیں اب بزنس کا حصول یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے یا ایک سرویس ہوتی ہے جس کو خریدنے کے لیے خریدار ہوتا ہے اب اس خریدار کو میسیج پہنچانے کے لیے آپ ٹی وی یا اخبار یا دوسرے چینلز پر اپنے ایڈ لگاتے ہیں لیکن امیجن کریں اس بزنس کا کیا حال ہوگا دال رہے ہیں اور ڈیجیٹل بے بیسیکلی ان کو زیادہ ویلیو ملتی ہے یہ جو آؤٹ بورن مارکٹنگ کا کانسپٹ ہے یہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے اس لیے کہ اب اس میں ایسیکٹیویٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے اس کی افادیت نہیں رہی کیونکہ ایک ایڈ آپ سب کو دکھاتے ہیں جس میں بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے جس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے جس میں ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن اشتیار ایک ہی ہے سو آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ خاص لوگوں کو خاص قسم کا میسیج دکھا سکیں یا خاص قسم کا پیغام دے سکیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹکنیک آؤٹ بورن مارکٹنگ کی رہ گئی ہے یہ کچھ ہلکوں تک یا کچھ خاص قسم کی ایڈز تک لیمیٹیڈ ہے وہ ایسے ایڈز ہیں جو جنرلی سب کو شاید اچھے لگیں لیکن وہ کسی خاص جگہوں پر خاص لوگوں کے لیے نہیں بنائے جا سکتے ہیں ہمیں آؤٹ بورن مارکٹنگ سمجھنا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے نکل رہے ہیں اور لوگ کس چیز سے باہر نکل کر کس بزنس مارڈل میں انٹر ہو رہے ہیں سو آؤٹ بورن مارکٹنگ ایک ابھی بھی ایفیکٹیو میڈیم ہے خاصوصا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ڈیجیٹل کی پینیٹریشن جہاں انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اتنی نہیں ہے سب تک انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکا لیکن آہستہ آہستہ انٹرنیٹ بھی پھیل رہا ہے اور لوگوں کے لیے انٹرنیٹ بائی کرنا اور انٹرنیٹ انیبل فون یا ڈیوائسز بائی کرنا آسان ہو گیا ہے جیسے جیسے یہ پھیلتا جائے گا ویسے ویسے آؤٹ بورن مارکٹنگ اور کم ہوتی جائے گی فیلال پاکستان میں اس کا کونسپٹ ہے باہر کی دنیا میں آؤٹ بورن مارکٹنگ آہستہ آہستہ آلموش ختم ہی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالنے سے فائدہ نہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے